اسلام علیکم ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل آج ہمارے پاس ایک چھوٹے سائز کی دیسی ویڈلنگ مشین ٹھیک ہونے کے لیے آئی ہے اس مشین کی ایک کوئل جلی ہوئی ہے اس کو ہم دوبارہ سے بائنڈ کریں گے اور کوئل بائنڈ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیار رکھا جاتا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے ویڈیو کوئن تک لازمی دیکھئے گا تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو مشین کو کھوڑ کر کوئل کو باہر نکال لیں گے یہ اس کے مین والے کنیکشن لگیا ہوئے ہیں کوئل کو نکالنے کے لیے پہلے ہم اس کی کوئل کو باہر نکالنا پڑے گا جیسے جیسے کوئل کو نکالتے جائیں گے ویسے ہی اس کو ترتیب کے ساتھ رکھتے جائیں گے تاکہ بعد میں واپس ڈالتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئل کتنی بھولی طرح سے جلی ہوئی ہے کوئل کو باہر نکالنے سے پہلے اس کے کنیکشن چیک کر لیں گے اس کوئل کا باہر والا سیرہ اس کوئل کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ والا جو ہے یہ اس کا ارتھ ہے بلکل اسی طرح ہم نئی کوئل بنائیں گے سیم ٹرنے ڈالیں گے اور اسی ڈائریکشن میں بنائیں گے جس ڈائریکشن میں یہ بنی ہوئی ہے یہ کلوک وائز بنی ہوئی ہے جبکہ ہم انٹی کلوک وائز بناتے ہیں نئی کوئل بنانے سے پہلے پہلے والی کوئل کی ڈائریکشن لازمی چیک کر لینی چاہیے نہیں تو بات میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اگر صرف ایک ہی کوئل بنانی ہو تو فارمولا یا ڈائریکشن میں تبدیلی نہیں کر سکتے اگر ساری مشین بناتے تو پھر ہم اپنی مرضی کا فارمولا ڈال سکتے تھے کوئل ہم نے نکال لی ہے اور اب مشین کو اچھی طرح سے صاف کر کے یہ چیک کریں گے کہ کہیں نیچے والی کوئل تو ڈائمج نہیں ہے جلی ہوئی کوئل کی ہیٹ نیچے والی کوئل کو بھی پہنچی ہے لیکن کوئل ٹھیک ہے شوٹ نہیں ہوئی کام چل سکتا ہے آپ کو پتہ ہے اس چیز سے بچنے کے لیے ان دونوں کوئل کے درمیان ہم فائبر کا پیس رکھتے ہیں انہوں نے نہیں رکھا تھا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے اکثر لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھتے یا جان بھوچ کر ایسا کرتے ہیں جس کے وجہ سے بچارے کسٹمرز کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہم جو کوئل بناتے ہیں یہ انٹی کلوک وائز ہوتی ہے جبکہ یہ کوئل کلوک وائز ہے اب اس کوئل کی ٹرنیں کاؤنٹ کریں گے اوپر والی لیئر میں پانچ ٹرنیں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات نیچے والی لیئر میں سات ٹرنیں ہیں ایک لیئر یہ ہے دوسری یہ تیسری یہ اور چوتھی یہ ایک لیئر میں سات ٹرنیں اور ٹوٹل چار لیئرز ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنے سے ٹوانٹی ایٹ ٹرنیں بنتی ہیں اور پلس اوپر والی پانچ ٹرنیں ملا کر ٹوٹل تھرٹی تھری ٹرنیں ہیں اس میں گیج کے مطابق اس کا وائر نمبر فور ہے فرنٹ سے کور دو انچ چوڑی ہے اور اس کی مٹائی چار انچ ہے جہاں تک کور کی فیلنگ آئے گی وہاں تک ہائٹ دھائی انچ ہے فرمے کی ہائٹ ہم دو انچ رکھیں گے اور سائٹ سے فرمے کی مٹائی دو ستر زیادہ رکھیں گے کیوں زیادہ رکھیں گے یہ آپ ہمیں ابھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے جنہوں نے ہماری ویلنگ مشین بنانے کی ویڈیوز دیکھی ہیں ان کو پتا ہے اور جن لوگوں نے نہیں دیکھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پہمائش کے اس آپ سے فرما ہم نے تیار کر لیا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ ویلنگ مشین یا سٹیبلیزر وغیرہ بنانا یا رپیئر کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو مش نہ ہو کوائل کے لیے ہم نے دو انچ چوڑے کارٹ پیپر کاٹ لیے تھے اب وائنڈنگ شروع کرتے ہیں کوائل ہم نے دو انچ کی بنانی ہے جبکہ فرما ہمارے پاس زیادہ لمبا ہے کوائل کی ٹرنے اس طرف نیچے نہ اتریں اس کے لیے ہم نے یہ فٹنگ بنائی ہے اس فٹنگ سے ہم فرما کی لمبائی ضرورت کے حساب سے ایڈسٹ کر سکتے ہیں کوائل کی ویڈیو ہم یہاں سے سکپ کر دیں گے کیونکہ کوائل وائنڈنگ کی پہلے سے ہمارے چینل پر کافی ویڈیوز موجود ہیں آپ نے دیکھنی ہے تو لنک کی ڈسکرپیشن میں ڈال دیا ہے وہاں سے دیکھ لیں ٹوٹل 33 ٹرنے ہم نے اس میں ڈالی ہیں کیونکہ جلی ہوئی کوائل میں بھی 33 ٹرنے تھی کوائل بن چکی ہے اب اس کے اوپر کارٹن ٹیپ لے پیٹ کر فٹنگ شروع کریں گے کوائل ڈالنے سے پہلے اس کے اوپر ہم نے فائبر کا پیس رکھا ہے اور یہ تو آپ کو پتا چلے ہی گیا ہے کیوں ضروری ہے تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے کس کا نقصان نہیں کرنا چاہیے اور اچھا کام کر کے دینا چاہیے کوائل ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ لوزنگ نہ ہو اب کور ڈال لیں گے عام طور پر لوگ کور بھی لوگ کوالٹی کی یوز کرتے ہیں دیکھنے میں تو کور ٹھیک لگتی ہے لیکن اس کے اندر کچھرا بھرا ہوتا ہے یہ دیکھیں باہر سے ٹھیک لگتی ہے لیکن اندر والی پترییاں سکریپ والی ہیں اسی طرح ساری کور میں ایسی ہوتا ہے باہرے والی جو پترییاں ہوتی ہیں وہ ٹھیک لگا دیتے ہیں لیکن ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ کچھرا بھر دیتے ہیں یہ اس وجہ سے بلانٹ کا رزٹ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے لوڈ زیادہ لیتا ہے اور کرنٹ بھی صحیح طرح سے نہیں نکالتا کور ڈال کر اچھی طرح سے ہم نے سیٹ کر دی ہے اب اینگل لگا کر ٹائٹ کر دیں گے اس کوائل کا انڈ والا سیرہ اس کوائل کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے جیسے ہم نے اتارا تھا کابلہ لگا کر اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے جوڑ کے اوپر کارڈن ٹیپ لپیٹ دیں گے کیونکہ سلوشن ٹیپ یہاں پر میلٹ ہو جاتی ہے ہیٹ زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ والا سیرہ اس کا ارث بنا دیں گے یہ والا کنیکشن خراب ہو چکا ہے اس کو بھی ان کی طرح ٹھیک کر کے گول شیپ میں کنورٹ کر دیں گے تار ہارڈ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے تو بھائیہ اس کو ہم جلدی سے ساپ کر کے دوبارہ سے راؤنڈ شیپ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تار چھوٹی رہ گئی ہے اس لیے یہاں پر ہم ایک اور تار لے کر جوڑ لگائیں گے اور اس کو لمبا کر لیں گے موسیقی 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 اس کو بھی ہم اسی طرح سے سٹ کر لیں گے اس کو سیدھا کر کے لیول میں کر لیں گے تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے یہ جو ڈبل وائر والے کنیکشن ہیں یہ لو وولٹج والے ہیں اور سائیڈ میں جو سنگل وائرز ہیں یہ دو سو بیس وولٹ کے لیے ہیں یہاں پر وولٹج پورے ہیں اس لیے ہم دو سو بیس وولٹ پر لگا کر اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ کام کر رہا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ